ہے تجھے نظر نہیں آتا یا نیلا ہے اور میرے پاس کچھ اپنے میدے کے لیے آتے رہتے ہیں اور یہاں مقبول جان سب پرسوں گیتے تھے تو مجھ سے کہنے لگے میں 98 میں ڈپٹی کمیشنر تھا چاہی میں جہاں ایتمی دھماکہ ہمارے ملک نے ایتمی دھماکہ کیا تھا بلوچستان چاہی میں تو یہاں ایک رجاوالغید میں سے تھے ایک درویش تو میں بہت لمبا سفر چاہی کا جو صوبہ ہے وہ پورے اس کا علاقہ خود پورے صوبہ سرحب جتنا ہے اتنا لمبا چوڑا اس کا علاقہ ہے لکو دک سورا اور خوشک بہار ایک درویش کے پاس گیا وہ پتھر کی سلیں بناتے تھے قبروں کے اوپر ڈھانکنے کے لیے پڑیاں پتھر کی سلیں بناتے تھے بس یہی بناتے تھے ہری دیتے تھے میں لمبا سفر کر کے گیا تو وہاں وہاں کہنے لگے ڈپٹی کمیشنر نہیں کہتے ہیں پولیٹیکل ایجنٹ کہتے ہیں انہوں نے بھی پولیٹیکل ایجنٹ آیا ہے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ لوگوں کو ملاقات نہیں کرتے تھے تو کہنے لگے میں وہاں گیا ہوں میں نے کہا جی دھائیس سال سے بارش نہیں ہوئی آپ سے دعا کرانے میں ہو کہنے لگے بھائی اللہ سے مانگو وہ کریم ہے میرے پاس آئے ہو ان سے مانگو کہ نہیں آپ مہربانی کریں زیادہ اسرار کیا نا تو کہنے لگے ان کی سینکڑوں ہزاروں بھیڑ بکریوں ہیں کوئی ایک بھیڑ بکری اللہ کے لیے دی ہے پشر کے نام پہ زکاة کے نام پہ انہوں نے زمین میں غلے اور پندم سٹور کی ہوئی ہے کہ ایک ایسا دانہ ہو جو انہوں نے غربہ کر دیا ہو زکاة پشر کے نام پہ صدقات کے نام پہ ان کے گھر سونے کے ٹھوڑ لگے ہوئے ہیں ایک پیسہ انہوں نے زکاة دی ہو جب ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا جب ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا کہنے لگے جی میں اس علاقے کا دپنی کمیشنر ہوں لیکن اس وقت میں فریادی بن کے آئے ہوں دعا فرمائے نہ مانے کہنے لگے میں دعا نہیں کرتا اور اس کریم کے سامنے مجھے ضرورت نہیں ہوتی میں نے کہا اچھا ایسا ہے آپ یہ بے زمان جانور ہے نا ان کے خاطر مانے لیں جب میں نے یہ کہا نا بس ان کا دل بھی نرب ہو گیا پھر کہنے لگا ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے کہتے رہے کہ مولا یہ آیا ہے بندہ اور کہتا ہے کہ بے زمان جانوروں کے لئے بارش چاہیے رہے سے بات کرنا اٹھ بلیا چلیار منائیے اللہ سے بات کرنے شروع کر دیں اور دعا مانگ کے کہا میں ان سے سلام نیاز حاصل کر کے میں واپس آیا پہار سے اترا اسی پہار کے قریب رہتے تھے جہاں ایٹمی دھواکہ ہوا کہنے لگا میں وہاں پہار سے اترا اور پہار سے اترے پندہ منٹ نہیں ہو گئے تھے بارش اتنی ہوئی اتنی ہوئی میں اپنے آفس میں اپنے گھر ڈھائی دن کے بعد پہنچا ڈھائی دن کے بعد نتیوں بہ گئیں پہاروں سے پانی جب گرتا ہے تو دفاں بن جاتا ہے کہنے لگا وہ خوت ہو گئے وہ رجال الہرم میں سے تھے سکتا ہے یکے کیتا ہے ژیٹھائی bus ژیٹھائی 書ی orus رگ موسیقی